اسلام علیکم ناظرین آپ جو ڈرابی گلوبل کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ محفش لتی ناظرین آئے دن آپ دیکھتے ہوگے کہ سوشل میڈیا سائٹس پہ کچھ ایسے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کشمیر میں جو پورٹی یا بلو پورٹی لیولز کے ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے جو ہمارے کشمیر میں بہت سارے انجیوز ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور آج بھی ہم ایسے ہی ایک انجیو بیٹھے ہیں جس کا نام موج کشیر ویل فیر ٹرسٹ ہے اور آج ہم ان کے چیئرمن سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کا ہماری چینل پر ویلکم کرتے ہیں شکریہ آپ نے یہاں پہ اپنا ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئے بہت ہی شکر گزارہم آپ کے اور آپ نے ہمیں اپنے بات رکھنے کا موقع دیا سر آپ کو اس انجیو کو ورک کرتے ہوئے بہت زیادہ ٹائم ہوا گراؤنڈ لیول پہ آپ ہمارے ویورز کو بتائے کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تب سے لے کے ابھی تک آپ کو کیا چینج لگ رہی ہے اور پبلک کا سپورٹ کیسا لگا تھا تب آپ کو اور ابھی آپ کے لوگوں کو کیسا ٹرسٹ ہے دیکھئے الحمدللہ جب جرنی سٹارٹ کی تھی تو اکیلا نکلا تھا یہ کاروان لے کے کوئی ساتھ نہیں تھا کچھ لوگ تھے جنہوں نے فارملی تب سپورٹ کیا تھا باٹ ابھی الحمدللہ پورے وادی کشمیر کا سپورٹ ہے یوت کا سپورٹ ہے چاہے بزرگ ہو چاہے کوئی بھی ہو وادی کشمیر میں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جرنی بھی کوئی بھی جرنی ہو سٹرگل ہوتی ہے لائپ میں ابھی تک جو بھی کام کیا ہے سٹرگل رہی ہے لوگوں کی باتیں سننے کو ملے بہت سارے کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر کے حالات کیسے رہی ہے کشمیر کے لوگ ان کی منٹلیٹی کیسے ہوتی ہے یہاں پہ کوئی بھی کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو لوگ یہاں پہ ان کو ڈیمارڈویٹ کرتے ہیں سو کافی سٹرگل رہی ان چیزوں میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کبھی کشمیر کے حالات ویسے ٹھیک نہیں رہے تو لوگوں کو بھی دکت آتی تھی جو گریب طبقہ تھا وہ دن بہ دن پیچھے ہوتے جا رہا تھا اور ان کو نیڈ بہت زیادہ ہوتی تھی اور ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم ان کے جو نیڈ ہے وہ ان کو ہم فلفل کر سکے اس کے حساب سے ہم نے کراوڈ فنڈنگ کیسز یہاں پہ کھولے جیسے کہ بہت سارے آرگنیزیشز یہاں پہ کراوڈ فنڈنگ کیسز کرتے تھے دوہزار انیس سے پہلے وہ آرگنیزیشن کا ایکاونٹ نمبر وہاں پہ دیتے تھے بٹ ہم نے یہاں پہ چینج لائی ہم نے بتایا اگر کوئی گریب اپنا چہرہ کیمرہ کے سامنے لاتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ایکاونٹ نمبر اپنے آرگنیزیشن کا ایکاونٹ نمبر منشن وہاں پہ کریں یہ تو گریب کا حق ہے گریب کا ایکاونٹ نمبر پہلے تو سپورٹ اس میں کم ملا بٹ الحمدلہ جب ہی دوہزار بیس کی سٹارٹنگ ہوئی تو لوگ انہیں تو بولا کہ نہیں یہ تو صحیح ایک ذریعہ ہے گریب تک پہنچنے کا تو ہم ہمارا کام بس یہی رہتا تھا کہ ہم لوگ کو ویریفائیڈ کیز دیتے تھے اور لوگ ان کو ڈیریکٹلی ہلپ کرتے تھے اگر بات کریں کووڈ نائنٹی کی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بھی سننے میں آئے اب یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ فورتھ ویو آئے گی اگر کووڈ کی فورتھ ویو آئی تو آپ کا سپورٹ اور ہلپ لوگوں کے لئے کیسے جائے گا کیسے آپ گریب طبقے کی ہلپ کرے گے اس سچویشمنٹ میں اگر کمنیکیشن نہیں رہا تو انشاءاللہ ہمیشہ تیار ہے ان چیزوں کے لئے نکلے ہیں ڈیزاسٹ کوئی بھی ہو ایک آرگنیزیشن کا یہی مدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پہ مسئیبت آتی ہے تو ہمیں سامنے آنا چاہے اس آرگنیزیشن کا یہی فرض بنتا ہے انشاءاللہ چاہے لوگوں کو کھانے پینے کے سامان کی ضرورت پڑے یا اکسیجن کی ضرورت پڑے یا ایمبلن سروس کی ضرورت پڑے ہماری آرگنیزیشن انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے جیسے کہ ہماری وادی کشمیر کی قوم ہمارے ساتھ ہمیشہ سے سپورٹ میں رہی ہے انشاءاللہ ہمارا بھی سپورٹ رہے گا لوگوں چاہے کوویڈ کی فورتھ ویو یا اس سے پہلے جو بھی مسئلہ آئے کشمیر میں ہماری آرگنیزیشن شانہ بشانہ لوگوں کے ساتھ کھڑے آنے والے سامنے میں ہمیں موج کشیر ویلفیر ٹرسٹ کی طرف سے کیا کیا چینجز دیکھنے کو ملے گی چاہے وہ ایز آرگنیزیشن ہو یا ایز آرگنیزیشن ہو کیا کیا چینجز ہمارے ممبر یہ ویورس کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ موج کشیر ویلفیر ٹرسٹ کا جو موٹیو ہے وہ یہاں پہ ایک لیڈرشپ بنانے کا موٹیو ہے اسی لئے انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے آج بھی جو میں ایک فاؤنڈ رہی اس آرگنیزیشن کا پچھلے تین چار سال سے میں اس آرگنیزیشن کا چیئرمن رہا ہوں اب میں نے سوچا ہے کہ وومن ایمپورمنٹ پہ یہاں پہ بات ہوتی ہے بٹ کوئی آگے پھر ان کو نہیں لے رہا ہے تو ہم نے آج یہاں پہ جو مس مہنازہ رشید ہے تین سال اس آرگنیزیشن کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہے کام کر رہی ہے ہماری آرگنیزیشن کے ساتھ ہم نے ان کو چیئرمن کا موقع دیا ہم ان کو قوم کو مطلب خدمت کرنے کا موقع دے رہے ہیں انشاءاللہ ہر کسی کو ہم موقع دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کے لیڈر بنے بات کرنے والے بنے انشاءاللہ ہم ہر کسی کو موقع دیں گے کہ اس چیئر پہ بیٹھنے کا جو بھی اس قوم کے لیے نکلے گا انشاءاللہ ان کو ہم موقع دیں گے آگے آنے کا ہمارا فرض بنتا ہے اگر ہم نے کچھ سیکھا ہے آگے اپنی جنریشن کو سکھائے تاکہ اس قوم کو ایک اچھا سا فیوچر ملے اچھی جنریشن جو ہماری آگے والی پیڈی ہے اس قوم کو چلائیں سر اگر بات کرے گے کشمیر میں ابھی بہت سارے انجیوز ورک کر رہے ہیں گراؤنڈ زیرو پہ لیکن ہر کسی انجیو کا اپنا اپنا سیٹ اپ ہے ورک کرنے کا آدوں کی آدوں کا طریقہ ہے کہ وہ میڈیکل ہیلپ کرتے ہیں کچھ اور کا کچھ اور ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ کی انجیو کی بات کرے گے آپ کس ٹائپ کی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں جو کی بلو پورٹی لیول ہوتے ہیں دیکھئے ایکچولی اس آرگنیزیشن کا موٹیو ہے کہ جو آرفنز پہ ہم زیادہ کام کر جیسے کہ ہماری جسٹنز دیتے ہیں منتھ میں ہم نے اب بھی رکھا اس سے پہلے ہمارا کوئی لیمٹ نہیں رہتا تھا اب بھی ہم منتھ میں کم سے کم چار شادیاں کرتے ہیں جس میں تین آرفن ہوتی ہے گریب لڑکی ہوتی جس کی آپ کو پتہ ہوگا کہ ایج کا یہاں پہ بڑا مسئلہ رہتا ہے ایج ہماری جو بہنیں ہیں ان کی ایج بڑھتی جاری ہے اور ان کا کوئی سپورٹ نہیں ہے تو ان کو ہم سپورٹ کرنے جارہے ہیں انشاءاللہ اور کر بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ایج کیشن ایڈ انشاءاللہ بچوں کو دے رہے ہیں جہاں پہ جن کو سٹیشنری پروائیڈ ہم کرتے ہیں اور جیسا ہم میڈیکل کا رہتا ہے ان کو ہم ایمبلنس فری ایمبلنس سرویس پروائیڈ کرتے ہیں سرینہ گر سے جہاں پہ بھی کسی کو ایمبلنس کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم وہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں یا آکسیجن سرویس ہوتی ہے آکسیجن سلینڈرز رہتے ہیں کسی کو ضرورت پڑتی ہے یا آکسیجن کنسنٹریٹرز ایسے جو ہمارے پاس ایکیوبمنٹس ہے جہاں کراؤڈ فنڈنگ کیسز آپ نے ریسنٹلی ہمارے دیکھے ہوں گے سولہ ستارہ گنٹو میں جو ہمارے کراؤڈ فنڈنگ کیسز ہیں وہ سالو ہوتے ہیں لگ کا سپورٹ ہے اس چیز سے تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور گریب کو یہ موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ بیگ نہ مانگے آپ ایک سوشل ایکٹویسٹ میں بھی ہے سوسائٹی میں آپ کو بہت سارے لوگ اپنی انسپریشن مانتے ہیں اگر بات کی جائے ایسے سوشل ایکٹویسٹ آپ کے ورگ کی ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جو سوشل میڈیا سائٹس پہ آئے دن پولیس جو ہے وہ بہت سارے ڈرگ پیڈلرز کو پا کرتی ہے اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی ہوتا ہے کہ یوت جو ہے ابھی بہت زیادہ اس ایکٹویٹیز میں ڈرگ ایڈکشن میں زیادہ ملاوث ہو چکا ہے ان یوت کے لئے آپ کی کیا میسیج رہے گی جو کہ ابھی ان ایکٹویٹیز میں ملاوث ہو رہے ہیں میری میسیج یہی رہے گی یوت کے لئے آپ ہمارے قوم کے فیوچر آپ ہمارے قوم کے مستقبل ہو اگر ہمارا مستقبل اس راہ میں جائے گا تو کون چلائے گا اس کشمیر کو کیونکہ ابھی پچھلے ستھر سال اسے ہم نے مسئیبت ہی دیکھا ہے کشمیر میں بٹ اب بدقسمتی سے ہمارا یوت اس راہ میں جا رہا ہے تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کشمیر کے لئے تو خاص کر پیرنٹس کی بھی ڈیوٹی اور یہاں پہ جو بھی ذمہ دار ہیں جیسے آرگنیزیشن سے سکول ہے یا کالیج ہے ان کی بھی ریسپونسیبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گائیڈ کرے ان کو صحیح راہ دکھائے اور آرگنیزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو صحیح راہ دکھائے کیونکہ ہر روز یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو پگڑا گیا یہاں پہ بچے چرس اٹھا رہے یا ایسے چیزیں کر رہے جو کہ ہمارے سوسائیڈی کے لئے بالکل بھی صحیح نہیں ہے سو پیرنٹس کو بھی فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سکول بیج رہے یا کسی کام کے لئے بیج رہے ان کو یہ ضروری دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے بچے کن کے ساتھ چل رہے کہاں جا رہے اگر ان کے بچے سکول جا رہے وہ اپنے تیچر ان کے اپنے جو تیچر سے وہاں پہ جن کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ ان کو کنٹیکٹ کرے تاکہ وہ جان سکے کہ ان کے بچے سکول ہی جا رہے یا کہی اور جا رہے یا ان کا فرنسلکل دیکھے کہ وہ کن کے ساتھ چل رہے چاہے کوئی بھی ہو ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر ان کے بچے سکول جا رہے ہیں وہ دیکھ کے اپنے بچے ان کے جو ان کا جو کانٹیکٹ چاہے کہیں وہ غلط بچوں کے ساتھ نہیں چل رہے چاہے وہ کچھ غلط کام تو نہیں کر رہے سو پیرنٹس سے پیرنٹس مین رول رہتا ہے اس چیز میں اگر بچے ان کا غلط کام کر رہے تو ان کو آئی تھنک کہ وہی ایک کیونکہ جہاں پہ دن کو کہیں بھی اگر بچہ ہوتا ہے تو شام کو گھری جاتا ہے سو پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ریسنٹل ہر ٹائم کچھ نہ کچھ دیکھتے جو کشمیر کی یوتھ ہیں وہ غلط دشاہ میں جا رہی ہے سو پیرنٹس سے ریکویسٹ یہی ہے میری کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھئے وہ کن کے ساتھ چلتے کہاں جاتے اگر وہ سکول جاتے کیا ہے وہ واقعی میں سکول ہی جاتے کہ کہی اور ہوتے سو باقی انشاءاللہ we will try our best کہ ہم اپنے یوتھ کو آگے لائے موقع دے ان کو اور وہ main stream میں ہے کیونکہ کافی اب ہم نے مصیبت دیکھا ہے کشمیر کے بچوں نے کشمیر کے یوتھ ہیں سو ہم چاہتے ہے کہ ان کو آگے لائے انشاءاللہ اس آرگنیزیشن کی یہی کوشش رہی ہے پہلے سے اور اب بھی یہی کوشش رہے گی کہ یوتھ کو ہم main stream میں لائے سر اپارٹ فرم آرگنیزیشن آپ نے کچھ اور چیزیں بھی نئی ریسن ڈیولوپمنٹس اپنی آرگنیزیشن میں لائی ہے چاہے وہ میڈیکل ہلس فیسلٹیز کی بات کرے یا ایڈوکیشن فیسلٹیز اس حوالے سے ہمارے ویورس کو بتائیے کہ وہ کیا انشاءاللہ جو ہمارا میڈیکل کا رہے گا ہمارے پاس او پی ڈی رہے گی انشاءاللہ سون ابھی اس میں کام چل رہا ہے یا جو بلڈ ٹیسٹ یہاں پہ ہمارا ڈائیگان سکس سنٹر آہ کفارہ میں ہوگا ہم نے آہ سری نگر میں سوچا تھا کھولنے کا بٹ یہاں پہ آرےڈی چل رہا ہے بہت سارے ایسے جہاں پہ گریب لوگوں کو گریب طبقے کو فائدہ مل رہا ہے بالکل جو ٹیسٹ جو بھی بلڈ ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ وہ وہاں پہ فری ہوگا اور او پی ڈی بھی ہمارا رہے گا یا ہم ایریا وائز میں کیمپ کھولیں گے جہاں پہ ہمارے اچھے خاصے ڈاکٹرز ہوں گے وہ وہاں پہ بالکل فری او پی ڈی دیکھیں گے جہاں پہ ان کو کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا اور انشاءاللہ لیب کا جو ہوگا موج کشیر آہ پوائل کلینک انڈائی گانسٹک سنٹر جو ہمیں بہت ٹائم پہلے کھولنا تھا بٹ آہ بدقسمیتی یہی ہے کہ کچھ جائے سے آرگنیزیشن میں مسئلے بھی ہوئے جس کی وجہ سے ہمیں وہ آہ ان کا جو جو ڈلے اس کی وجہ سے ہوا انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ہی ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمیں کہی پہ جگہ پروائیڈ کرے اس کی وجہ سے ہم وہ لیب کھول سکیں گے جہاں پہ گریب جو طبقہ ہے وہ وہاں سے فائدہ اٹھا سکے گا لاس میں آپ کی کیا میسیج رہے گی ہماری یوت کے لیے کشمیر کے لیے ہماری میسیج تو یہی رہے گی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جو ہماری یوت ہے جو ہماری جنریشن ہے ان کو صحیح رہ دکھانے کی ضرورت ہے جو بھی یہاں پہ چاہے سوشل ایکٹیوست چاہے کوئی آرگنیزیشن ہے وہ ان بچوں کو صحیح رہ دکھائے کیونکہ اور پیرنٹس کی بھی ذمہ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے اپنے نظروں میں رکھے آپ اپنے بچوں کو فون دے تو پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتے کہ ان کے بچے فون میں کیا کرتے ہوتے یا اگر وہ سکول جاتے پھر یہ بھی ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کیا واقعی میں ہمارے بچے سکول ہی جاتے یا کہیں اور جاتے سو پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھے اور یوت کو بھی چاہیے کہ آپ ہی ہمارا فیوچر ہو آپ سے ہی انشاءاللہ ہم امید لگا کے بیٹھ ہے کہ کشمیر کا جو مستقبل ہے آپ ہی بدل سکتے ہو سو یوت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حوصلہ رکھے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے اور یہاں کی سرکار بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یوت کو موقع دے باقی ہماری یوت بھی الحمدلہ ایجکیٹڈ ہے ان کو سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہے بہت صحیح ہے کہ گائیڈانس کی ضرورت ہے اگر کوئی بھی آرگنیزیشن ہے چاہے کوئی بھی ہوگا ان کو گائیڈانس کی ضرورت ہے تاکہ ہماری یوت جو ہے وہ غلط راستہ نہ پگڑے ابھی آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر آمیر رشید وانی سے بات کی جو کہ فاؤنڈر ہے موج کشیر ویلفیر ٹرس کے اور ان سے ابھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آنے والے سمجھ میں جو کہ کشمیر کے بلو پورٹی لوگ رہتے ہیں یہاں پر ان کو کیسے ان کی ارگنیزیشن کی طرح ہیلپ ملے گی اور آنے والے سمجھ میں ان کی ارگنیزیشن کے طرح ہمیں کیا کیا ڈیولپمنٹس دیکھنے کو ملے گی تو ناظرین حلال کے لئے اتنا ہی آگے بھی ہم آپ تک ایسے ریپورٹس پہنچاتے رہے گے تب تک کے لئے بنے رہے ہمارے چنل گلوبل کشمی نیوز کے ساتھ میں محوش لطیف سمنگر سے